اسلام علیکم ایبریوان این ویلکم بیک تو مائی چینل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سنو فول ہو رہی ہے اور یہ لاسٹ ویک کا ویڈیو ہے لاسٹ ویک لنڈن میں کافی زیادہ سنو فول ہوئی تھی اور ٹمپریچر کا میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جو ٹمپریچر تھا تقریباً مائنس 5 پہ تھا اور اتنی زیادہ سنو فول ہو رہی تھی کہ آپ لوگ یقین کریں کہ پانچ گھنٹے مسلسل لگاتار سنو اسی طرح پڑتی رہی اور بہت زیادہ سپیٹ میں پڑی تھی اور یہ ہے کہ سب لوگ باہر نکلے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے کیونکہ سنو دیکھنے کا جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے وہ سب کو ہی ہوتی ہے کیونکہ دیکھنے میں اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ بس دل کرتا ہے کہ اس کو دیکھتے رہیں لیکن بس سردی کی وجہ سے انسان برداشت نہیں کر سکتا اور پھر میں آپ سب لوگ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ لوگ کانٹی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو آرام سے مل سکیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا تو چلیں جی ہمارے ویڈیو کو ذرا انجوئے کریں گویز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ تھوڑا سا بائی نکلے تھے گاڑی میں کیونکہ ہمیں کچھ شاپنگ کرنی تھی تو ہم نے سوچا کہ کوئی ضروری چیزیں ہمیں چاہیے تھے تو ہم نے سوچا کہ لے لیں کیونکہ ویڈر بھی اتنا زیادہ خراب ہو رہا تھا ہم نے سوچا شاید پھر جو ہے کل شاید اس سے بھی زیادہ خراب ویڈر ہو تو حالانکہ اس ویڈر میں ڈرائیونگ کرنا بہت زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے کیونکہ آپ یقین کریں کہ گاڑی اتنی زیادہ سلپ ہو رہی تھی کہ گاڑی کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور یہ گاڑی میرا بیٹا جو ہے وہ ڈرائیو کر رہا تھا تو مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا تھا میں نے اس کے بولا کہ آپ ہی ڈرائیونگ کریں ویسے تو میں ہی کرتی ہوں خود لیکن اس ٹائم میں نے بولا ہے کہ آپ ڈرائیونگ کریں کیونکہ گاڑی جو ہے وہ اس وقت کنٹرول کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آج آپ کے ساتھ گاڑی کے ہلوے کی ریسیپی شیئر کرنی تھی یہ نیکس ٹیکی تھا اور یہ گاڑی جو تقریباً ون کیجی تھی اور ون کیجی کے اندر میں نے شگر جو ہے وہ تقریباً ایک کپ اس کے اندر میں نے شگر ایڈ کی تھی ویسے شگر آپ اپنی مرضی کے حساب سے اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ شگر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ کھانا چاہیں تو آپ زیادہ ڈھال لیں اور اگر آپ کم کرنا چاہے تو کم کر لیں اور ون کیجی کے اندر میں نے ٹو کیجی جو ہے اس کے اندر ملک ڈھالا تھا فریش ملک تھا اور کافی زیادہ جو ہے یہ ملک کو پکانے میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے کیونکہ جب تک یہ ڈرائے نہ ہو حلوہ بلکل بھی ریڈی نہیں ہوتا اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر میں نے فور ہنڈر گرام اس کے اندر میں نے بٹر ایڈ کیا تھا بٹر جو تھا وہ انسولٹیڈ تھا اور ساتھ میں میں نے اس کے اندر جو ہے وہ دیسی گھی بھی ایڈ کیا تھا وہ میں نے کلپ بنانا بھول گئی ہوں لیکن دیسی گھی اگر آپ اس کے اندر ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں تو کائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ الاجچی پورڈر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اس سے کافی زیادہ خوشبو اچھی آتی ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے پس اس کو ایک ڈیڑ گھنٹہ اسی طرح اس کو پکانا پڑتا ہے میڈیم آنچ پہ کیونکہ تھوڑا سا حلوہ نیچے لگنا شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ میں جب یہ حلوہ اس طرح ڈرائے ہو جائے آپ کو لگے کہ حلوہ جو ہے وہ گی اور اس کا اوئل بلکل علاق ہو رہا ہے تب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ حلوہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور بس میرا حلوہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں نے تھوڑا سا ڈرائے جو فروٹس ہے اس کے اوپر میں نے لگا دیئے تھے کیونکہ ڈیکوریشن کے لیے اور ساتھ میں چاندی کا ورک اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے حلوہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ خوبصورت نہیں ہے بلکہ ٹیسٹی بھی بہت ہی مزے کا تھا تو یہ تھی چھوٹی سی ریسپی مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ لوگ کو میری یہ والی ریسپی کیسی لگی اور اس کے بعد یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے جو ہے چکن برگر میں نے بنائے تھے اور یہ بہت ہی مزے کے چکن برگر بنتے ہیں یقین کریں اسی کے ساتھ میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں اگر آپ لوگ کو تھوڑا سا بھی ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا